السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج جو ہم فارمولا بنانے جا رہے ہیں یہ بریڈنگ فارمولا ہے اس کے لئے ہمیں کچھ ریکوائرڈ ہے دانہ اور ایک ایویان کیپسل ابھی آپ کے سامنے یہ آگیا ہے ایویان کیپسل اور ادھا کلو دانہ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ لے کے آجیں اس کے بعد آپ نے کڑائی اس میں یہ سارا دانہ ڈال کے اچھی طرح پہلے دانہ ساف کر لیجئے گا مٹی نہ ہو اس میں کڑائی میں ڈال کر اس کو نیم گرم کرنا ہے اپنے آتوں سے ملاتے رہی ہے گھر دانے کو تاکہ آپ کو پتا چلتا رہے دانہ زیادہ گرم نہ ہو جب نیم گرم دانہ ہو جائے تو اس میں آپ نے ایویان کیپسل ایک اس میں سراخ کر کے اس میں ڈال دینا ہے ابھی آپ کے سامنے ایسے کریں گے ہنج پہلے اس کو مکس کرتے جائیں اچھی طرح جب آپ کو پتا چل جائے کہ دانہ نیم گرم ہو گیا ساتھ ساتھ چیک کرتے لیں بلکل ہلکی آنچ پہ چلانا ہے یہ چیک کرتے جائیں ساتھ ساتھ جیسے ہی دانہ نیم گرم ہو جائے تو آپ نے ایک کیپسول ایویان چھے سو ایم جی والا اس میں سراخ کر کے اس کا پانی جو ہے اس میں ملانا ہے پورے پہ پھینک کے اور اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کرتے رہا نہیں در پڑے ہوئی اب تک چلا بند کر دی جائے گا تاکہ وہ مزید گرم نہ ہو اچھی طرح ملانا ہے کہ جتنے بھی یہ دانہ ہے اس کے ساتھ ہو لگ جائے اس دانے کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کے انڈے جو مادیاں نہیں دے رہی یا انڈوں پہ نہیں آ رہی ہیٹ پہ نہیں آتی ہیں آپ کے لئے فائدہ مند ہے یہ دانہ ان کو کھلائیں ہو سکتے رہی ٹائم میں کھلائیں یہ دیکھیں نا یہی بھی انکیپسول ہے اس میں میں نے اسے سراخ کر کے اس کے اوپرے سے پھیلا دینا اور اس کو ساتھ اچھی طرح آپ نے خالی کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح اس دانے میں مکس کرنا ہے ہر دانے پہ یہ کیاپسول لگ جائے انڈانے کو گرم اس لئے یہ کرتے ہیں کیونکہ تھنڈے دانے پہ یہ اس نے اثر نہیں کرنا ہے ایک جگہ پہ جام جاتا ہے اس کا پانی سا اس وجہ سے انڈانے کو نیم سا گرم کیا ہے اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ مطلب یہ پانی سا رہا پھلائیں گے اس کی سوڑی سی ہے سمیل تو آتی ہے لیکن فائدہ اس کا بہت ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تیار ہو جائے گا یہ میں نے آپ سارے دانے پہ لگا دیا یہ دانے کلر بھی ایسے چینج ہو جائے گا لو جی اب آپ کا دانہ تیار ہے اس پرندوں کو استعمال کروائیں انشاءاللہ جلدی وہ انڈوں پہ آ جائیں گے اللہ حافظ